اسلام علیکم دوستو کیا حالیں آپ لوگوں کے امیدیں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہیں نگٹ کیونکہ بچوں اور بڑوں دونوں پر بہت زیادہ مقبول ہیں اور بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی چکن ہاف کیجی پیپریگا پورڈر ہاف ٹی سپون سویا سوس 1 ٹی سپون کالی مرچ پورڈر 1 ٹی سپون وائٹ وائٹ پیپر یعنی سفید مرچ 1 ٹی سپون چیلی سوس 1 ٹی سپون لیسن ازرک پیسٹ 1 ٹی سپون آئل جو ہے وہ حضبی ضرورت چاہیے ہوگا ایک انڈا اور تقریباً دو سے تین چمچ دوچ اور بریڈ گرمز اور اس کے علاوہ چار جو ہے وہ بریڈ کے پیس چاہیے ہوں گے بریڈ کے سلائس چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے چلے آپ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بریڈ کے جو ہے کورنرز ہیں وہ سب اچھی طرح سے کٹ لیں گے دوستو بریڈ کے کورنرز میں نے کٹ لیا تھا اور اس کے بعد اس کو پیسز میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اب میں اس کو گرائنڈ کروں گی اور اس کے چورا سا بنا لوں گی یہ دیکھئے دوستو یہ بریڈ ہم نے جو ہے گرائنڈ کر لی ہے ملکل یہ باریک چورا سا بن گیا ہے اب اس کے اندر ہم لوگ چھکن ڈالیں گے اور باقی تمام چیزیں جو جو تھیں وہ سب ہم اس میں ڈالیں گے پیپریلا پورگر ہنے ہم ڈالیں گے یوں کہ خزوات دوستو ہو گی ہم ڈالیں گے سا traitor ہے زندگی از دوستو ڈالیں گے بھی چھکن جو ہیں وہ ڈالیں گے حیفت زندگید خواہ دروں پڑک پیپریلا پورڈر ڈالیں گے ڈالیں گے soya sauce کارلی میرچ سفیز میرچ ڈو پینچ کے قریب ہمیں ڈالیں گے شیلی ساوچ 1-2 تیسپون لیسن از رکھ پیس 1 ٹیبلسپون اور یہ نمک نمک جو ہے وہ حلد و ضرورت ڈال دیں آپ اس کے اندر چکن پوڈر ہے وہ ہاف ٹی سپون ہے اور یہ اوریجانو ہے جو کہ تقریباً ٹو پنچ کے پریبے ہیں یہ سب چیزیں ہمیں ڈال دیں اب ہم اس کو مزید گرائنڈ کریں گے اور پھر آپ کو پیس پناہ کے میں دکھاتے ہیں دیکھیں فرینڈ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے سارا اور اس کا ٹیکسٹر کچھ اس طریقے سے ہوگا ابھی ہم اس کو مزید ہاتھ سے اس کے تھوڑا سا آئل وغیرہ مکس کریں گے تو آپ دیکھیں گا کس طریقے کا یہ ٹیکسٹر بنتا ہے اس میں ہم تھوڑا سا آئل لیں گے ہاتھ میں تقریباً ون ٹیبل سپون یا اس سے کم پھر ہم اس پر اچھی طریقے سے اس کے انظر جسپ کریں گے ہم نے ہاتھ سے اچھی طریقے سے جتنا ہمیں نگٹ کا سائز رکھنا ہے پتلا اتنا ہم نے بھیل لیا ہے سمجھ لیں اب اس کو ہم اس سے چھوڑی سے کٹنگ کریں گے جس بھی آپ کو شیپ میں چاہیئے ٹرائنگل چاہیئے یا پھر آپ نے سپر شیپ میں چاہیئے اب یہ دیکھئے مجھے سکوڑ شیپ میں چاہیئے اس لئے میں سکوڑ شیپ میں بنا رہی ہوں دوستو یہ تمام پیسز کٹ گئے ہیں اب ہم اس کو چھوڑی کی مدد سے اٹھا لیں گے اور تھوڑا سا اگر کنی سے بھی کارڈنس وغیرہ خراب ہیں اس کو سیٹ کر لیں گے اور یہ یہاں ایک دوسری پلٹر میں رکھ دیں گے جب تک یہ میں سب نکالتی ہوں پھر آپ کو مجھے آگی کا پروسس بتاتی ہوں دوستو یہ سکوڑ شیپ میں ہم نے کٹ لیں یہ سارے ایک انڈا لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں تقریباً دو پینچ کے قریب وائٹ پیپر ڈال رہے ہیں سفید مرچ اور دو چمچ کے قریب وائٹ پیپر ڈال رہے ہیں اس میں اس میں لیں گے یہ بریٹ کرمز ہے اب ہم ون بائی ون اس میں ڈال کے بریٹ کرمز میں کوٹنگ کریں گے دوستو یہ تمام نگٹس کے ہم نے کوٹنگ کر لی ہے اور آئل بھی ہم نے رکھ دیا ہے تیز گرم ہونے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو دیپ ٹرائے کریں گے یہ ذرا درمیانی آج میں ہم اس کو گرم کریں گے اور پھر ابھی ہم دیکھتے ہیں اگر آئل گرم ہو گیا ہے تو ہم یہ ڈال دیتے ہیں ہمیں ہمیں کھنے کھنے کے پھر ابھی ہمیں ڈال دیتے ہیں دوستو ہم اس کو دوسری طرف سے پلٹیں گے تاکہ اچھی سے فرائی ہو جائیں گے لائٹ براؤن ہو گئے اب ہم یہ سب نکال لیں گے اچھی طریقے سے اس کو اپنے میڈیم آج پہ پکانا ہے تاکہ اندر تک اچھی طرح سے پک جائیں اب یہ جو باقی کے ہیں اب ہم اس کو بھی اسی طریقے سے فرائی کر لیتے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دوستو اس کو دیکھیں آپ کی نگٹس کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے بہت اچھے کرسپی اور اچھے سے سکھ گئے ہیں یہ آپ جو ہے اس کو مزید ایک ماہ تک کنٹینر میں بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں یہ میں نے دیکھیں جو باقی تھے اس کو میں نے کنٹینر میں رکھتی ہیں اس طرح آپ سٹور کر لیں اور بچوں کو جب جب بھی ان کو جانا ہو گئی اسکول وغیرہ تو آپ اس کو دے سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اور بچوں کے لنچ کے لیے بہت اچھے رہے گا اس نیکس کی طور پر بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیبی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں ملتے ہیں پھر کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئی ریسیبی کے ساتھ اللہ حافظ